اسلام علیکم ناظرین پروگرام روحانیت اور حکمت میں آپ کا مزدان زیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں حکیم صاحب حکیم صاحب کو خوش آمدیت کہیں گے اسلام علیکم حکیم صاحب وعلیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ ماشاءاللہ حکیم صاحب زبرز سے کلر کے ساتھ آپ موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا جو پہناوا ہے وہ اکاسی کرتا ہے کہ آپ کتنے صوف طبیعت ہیں اور واقعی میں آپ کی جس طرح سے آپ نے پچھلے پروگرام میں سوالات کے جوابات دیئے جوابات دینے سے اور ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ دوائی اثر نہیں کرتی اس میں جس طرح سے آپ نے وضعات بتائے تھے تو تھانکس فر دائٹ اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا کہ جب آپ لوگوں میں بات کرتے ہیں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کے مسئلے سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دوائیاں تو ہر کوئی بتاتا ہے لیکن دعائیں کوئی کوئی بتاتا ہے اور آپ نے جس طرح سے بتاتا ہے تو تھانکس ٹو یو کہ ماشاءاللہ آپ نے پروگرام میں بہت اچھے وضائف ہمیں بتائیں اور جس سے کم ٹائم میں آپ بہت زیادہ جو ہے اجر حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا اثر ملتا ہے بیک ٹو دو پروگرام آتے ہیں حکیم صاحب اور زیادہ تر جو پروبلم یہ رہتی ہے آج کل کہ ہڈیوں میں درد ہونا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے جس کو ہم دوسری لفظ اثرائٹس کا درد بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہڈیوں میں کھچاؤں ہونا بہت زیادہ پروگرام کرتا ہے تم سے میرے ساتھ دیئے پروگرام ہے کہ میرے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے تو اس میں پروگرام یہ رہتی ہے کہ جو اینکل والی جگہ ہے جو کھٹنے کے پاس جگہ اور جہاں سے ٹانگ شروع ہوتی ہے یہاں پر بہت زیادہ کھچاؤ رہتا ہے یعنی آپ بیٹھتے ہیں تو ٹانگ کو موف کرنا پڑتا ہے بار بار کے کھچاؤنا پڑ جائے یا ایک بل تائپ چیز میں محسوس ہوتی ہے تو یہ کیا وجہ ہے اب دیکھیں آپ کا تو ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا بون ڈیمیج ہوئی اس کو آپ اپریٹ ہوا اس کو جوڑنے کے لیے ان کو پھر وہ ایک ایک ایکسٹرنل چیز دینی پڑی بلکل بلکل پلیٹس ہیں ٹھیک ہے نا پلیٹس آئیں اس کے لئے اب سریدس اس سوال کو ہم دوستوں میں لے جگے ایک نارمل باڈی صحیح ایک عام آدمی اس کو درد ہو رہا ہے صحیح اب اس کی ایج کیا ہے آج کل پچیس شبیس میں بھی لوگوں کو درد ہو رہا ہے بالکل یہی بات ہے ٹھیک ہے نا اچھا ایک عام سا نسخہ میں اس کے لئے عرض کر دیتا ہوں آپ کو صحیح صحیح دھر میں بنتے ہیں بلکل بنتے ہیں اچھا آپ نے پائے بنانے بلکل بنوانے گھر میں لیکن اس کی تھوڑی یخنی 1.5 کر دینے مثال کے طور پر اگر آپ کیا ایک عام ہانڈی میں ایک لیٹر اس کی یخنی بن رہی تھی تو اس کو آپ نے ڈڑھ کروا دے رہے صحیح 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 اس موسم میں ہفتے میں دو دفعہ اور گرمیوں میں ہفتے میں ایک دفعہ یہ موت دل ہے گرم نہیں ہوتا صحیح اور ویسے بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیا آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یخنی اس کی آپ پی بھی سکتے ہیں صحیح شوربے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ حکمہ فرماتے ہیں کہ بکرے کا گوشت آپ جس حصے کا کھائیں گے آپ کے اسی حصے کو جا کے وہ تقویت دے گا مثال کے طور پر آپ بکرے کی گردن کھاتے ہیں صحیح اب کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو سروائیکل ایشو ہے صحیح وہ بکرے کی گردن کی یخنی استعمال کر رہے ہیں اور اس کا گوشت کھائیں صحیح 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 اچھا اسی طریقے سے اگر جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں تو اس میں پائے آئیڈیل ہیں اچھا نسخے کی طرف اب آپ آجائے بلکل جسم میں درد میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ قبض ہوتا ہے صحیح اگر قبض تو نہیں ہے یہ دیکھنا ہے میں نے پچھلے پرگرام میں قبض کا نسخہ بتایا اگر قبض ہے تو قبض کی شکایت کو رفع کرنا بہت ضروری ہے صحیح قبض بھی نہیں ہے اس کے باوجود جسم میں درد ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں صحیح عام صاحب اس کا نر چھوارا ہے صحیح ایک تو عام چھوارا آتا ہے صحیح دارک براؤن کلر کے چھوٹے سوٹے ہیں ایک نر چھوارا اتنا بڑا ہوتا ہے وہ سائز میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے شایتا تقریباً تین ایچ سوہ تین ایچ کا ہوتا ہے صحیح نکال کلک کر دیا گھٹلی جو صحیح اب آپ نے تقریباً ایک نر چھوارا ایک قبض دودھ میں اس کو ابالا صحیح ابال کے آپ نے اسی میں چھوڑ دیا رات کو صحیح صحیح صبح آپ اٹھے آپ نے اس کو ہلکا گرم کرا چھوارا کھا گئے دودھ پی لیا صحیح 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 برش کرنے کے بعد صحیح اس کا آراب اپنا جو بھی دس پندہ بیس منٹ کا جو وقفہ ہے اس میں آپ کا ناشتہ تیار ہو جائے گا آپ اپنا ناشتہ کیجئے صحیح اچھا بیچلرز جو ہیں وہ اس نسخے کو کچھ اس طریقے سے استعمال کریں گے گرمی نہ ہو رہا ہے نا بلکل بلکل اس لیے وہ میں سمجھ رہا تھا آپ کے ایکسپریشن دیکھ کے تو اس کا نسخے کا استعمال کے طریقے یہ ہے کہ وہ ایک دن بیچ کر کے استعمال کریں صحیح صحیح اور یہ نسخہ ہے ایٹین پلس کے لیے صحیح صحیح پھر ایک ہفتہ کا گائپ کر دیا پھر پانہ رہ دیس دن استعمال کر رہا ایک ہفتہ کا گائپ کر دیا صحیح صحیح بزرگ حضرات بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کا ویڈ گین سے کالیسٹرول سے خون گاڑے پنسے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف آپ کے دیسن کو تقویت دے گا صحیح صحیح ٹھیک ہے اچھا اچھا اگرم صاحب اس نرچوارے کا ایک چیز میں نے اور بھی سنی تھی کہ جن لوگوں کو پرابلم ہوتی ہیں اولاد میں جن مردوں کو ہوتی ہیں جو کہ نہیں اس کو ان کے سپرم میں موٹیلٹی نہیں ہوتی ہے پرابلم نہیں ہوتی ہے یہ سپرم پرابلم ہے ان کو تو ان کے لیے بھی سنا تھا میں نے کہ نرچوارہ بہت زیادہ افادیت رکھتا ہے خالی نرچوارہ جو ہے وہ صرف اسی کام کے لیے ہے صحیح باقی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک بیماری ہے صحیح صحیح وہ یہ ٹونے ٹوٹ کو اسے نہیں جائے گا صحیح صحیح اس کے لیے پرابر علاج ہے اس کے لیے پرابر علاج ہے اچھا حکیم صاحب ایک سوال کیونکہ جب پرگرام لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب کرتے ہیں سب کے ذماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ کیونکہ آپ کو تو پہچان ہے چیزوں کی آپ کی نرچوارہ کیونکہ مارکٹ میں اب تو کاجو بھی مشینی بن کے آ رہے ہیں تو آپ تو کچھ بھی آ سکتا ہے اب کسی کو چاہیے تو یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی جو آپ سے رابطہ کریں تو آپ یہ چیزیں ہم ریفر کر دیتے ہیں اتنا وقت نہیں ہوتا سلسلے کا کام بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں ہاں پریپیرڈ میڈیسن ہمارے پاس ہوتی ہیں پریپیرڈ ہوتی ہیں وہ ہم ان کو پھر ٹی سی ایس کے ذریعہ روانہ کر دیتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ آج کل صحیح چیز کا پہچان بھی تو پرابلم ہوگی کیونکہ مارکٹ میں اتنی فیک چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کس طریقے سے اچھا نر چھوارے کا آپ نے کہا کہ لائٹ براؤن کلر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے کوئی ویٹ بڑھتا بھی نہیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ویٹ بڑھنے کی بات آگئی تو پھر ویٹ بڑھنے کی بات کر لیتے ہیں کہ جس طریقے سے آج کل بہت زیادہ اوبیسیٹی کی طرف لوگ جا رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جیسے کہ میرا بھی یہی پرابلم ہے حکیم صاحب کہ میں زیادہ نہیں کھاتا لیکن وزن بہت جلدی بڑھتا ہے اب اس کی کیا وجہ ہے کہ میں جو کھاتا ہوں وہ غلط ہے کھانے کا ٹائم غلط ہے یا مجھے وہ غزائیں ترخ کر کے کچھ اور کھانا چاہیے جس سے وزن نہ بڑھے کھانے کا وقت بھی اس میں میٹر کرتا ہے صحیح پہلی بات اسی بات یہ کہ بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ صبح انہوں نے breakfast کیا لنچ skip کیا رات کو کھانا کھا رہے ہیں اب اس دوران ان کا کیا چل رہا ہے صحیح فرنچ فرائز کھا لیے صحیح ٹھیک ہے سینڈوچھو کھا رہا مانگا کے کھا لیا صحیح کہنے کو لنچ skip ہے اچھا پھر اب لازمی سی بات ہے بھوگ لگ رہی ہے انہوں نے پانی پی لیا اب وہ پانی پہلے پی رہا تھا چھ گلاس اب پی رہا نو گلاس صحیح صحیح نارملی چھ گلاس سے زیادہ نہیں پینے چاہیے چھ گلاس صحیح 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 گرمیوں میں آٹھ گلاس کرنے یہ صحیح صحیح اس سے زیادہ نوستے لوگ ہوتی یہ تھوڑا سی احتیاط کرنے کی ضرور ہے رضائی احتیاط اوبیسٹی موٹاپے کے لیے بہت ضروری ہے صحیح دال ماش دال چنہ عربی بھنڈی اور پھول گوڑی بند گوڑی کھا سکتا ہے پھول گوڑی یہ بات ہی بات ہے ٹھیک ہے اس کے سن کی چیزوں سے اشتناب کرنا چاہیے کولڈ رنگ اس سے اشتناب کرنا چاہیے بار بی کیو اگری اوکیشنلی تھپنس نو میٹر صحیح لیکن فریقوینٹلی ڈیزاسٹر صحیح اب ہم نے ان چیزوں کو کنٹرول کیا پھر آپ سو کب رہے ہیں صحیح صحیح آپ کی صریف ساؤنڈ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے صحیح آپ کم از کم سات گھنٹے سو رہے ہیں نہیں سو رہے ہیں صحیح صحیح پھر آپ کے سونے کا ٹائم کیا ہے صحیح اب آپ صبح چھے بجے سو کے ایک بجے اٹھ رہے ہیں آپ نے دن کو رات میں رات کو دن میں کنورٹ کر دیا صحیح تو یہ بھی فیکٹرز ہیں صحیح صحیح ہاں اچھا گھی کوشش کریں یا تو گھر کا نکلاوا ہو صحیح ایسے اب تو ارگانک مل جاتے ہیں اچھی جگہوں سے مل جاتے ہیں صحیح ریٹ بھی مناسب ہوگی وہ یوز کریں نہیں آلیو اگر ملتا ہے تو اگر آلیو افورڈ نہیں کر سکتا تو بھائی سرسوں کا تیل آئیڈیل ہے اچھا بھائی اسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سرسوں کے تیل میں ہیک آتی ہے بھک ہوتی ہے ایسے کچھ نہیں ہے پیرے گھر میں بھی استعمال بھی سے جب آپ یوز کرتے ہیں سر وغیرہ میں تو ایک سمیل ہوتی ہے سرسوں کی تو وہ کھانے میں نہیں آئی گی وہی چیز دیکھئے آپ پیلی سرسوں کا میں ریپیٹ کر دوں جب بھی جائیں آپ تو کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہ جائیں جن کے بعد سپیڈل ہو یا کولو ٹائپ اور اس کو کہیں پیلی سرسوں کا تیل اس میں سمیل نہیں ہوتی چپ چپ آٹ نہیں ہوتی ہے بہت آئیڈیل ہوتا ہے آپ پیلی سرسوں کا تیل بلکہ اگر نیکس پرام میں انشاءاللہ میں آپ پیش کروں گا آپ خود یوز کر کے دیکھیں گا بلکہ بلکہ ہم اس کے وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکتے اور اس کے بعد وزن کیونکہ جب نہیں کھائیں گے غزہ موہ میں نہیں جائے گی تو وزن بھی بہت جلدی گرنے لگ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا میڈیسن ہے یا کوئی ایسیٹ آپ مجھے ہمیں توٹکا بتا دیں سفور بتا دیں جس سے یہ موہ میں چھال ایک تو بیسکلی چھال ہوتی کیوں ہے یہ بتائیں اور دوسری چیز یہ بتائیں کہ اس سے ہم چھٹکارہ کیسے پاسکتے ہیں میدے میں یا جگر میں گرمی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے سہی موسٹلی میدے میں گرمی کی وجہ سے سہی کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے موہ میں چھالے ہو یا کسی کو ایلرگی ہو آپ نے اسی گلاس میں پانی پی لیا ہو سہی تو پوشش کرنے اگر آپ باہر ہوں تو گلاس کو پہلے دھولیں سہی سہی نا تاکہ اس کا دیزاسٹر کم ہو جائے سہی سہی انٹینسٹی تو رہے گی لیکن وہ اس کا دیزاسٹر ریسٹ ہو جائے سہی تو آپ کا ایمیون سسٹم ہوگا وہ اس کو بریک کر دے گا ہم یہ کرتے ہیں اس کو کہ تو نسخے اس کے لیے میں ارز کر دیتا ہوں سہی سب سے پہلے تو کوشش کریں دو تین دن چار دن تک جو ہے نا وہ دودھ اور پانی مکس کر کے پینا ہے کچھی جس کو ملتا ہے کچھی لسی جس کو سہی ایک کب دودھ ایک کب پانی صبح پیلیں ایک کب دودھ ایک کب پانی دوپہر میں تقریباً چار پانچ بڑے پیلیں موسم ڈھنڈا ہے رات میں نہ پیجئے گرمیوں میں صبح شام پی سکتے ہیں ٹین ٹائم بھی پی سکتے ہیں اچھا ایسے یہ مرض بھی گرمیوں میں ہی ہوتا ہے سردیوں میں بہت کم ہوتا ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس سے نہیں ہوتا ایٹمینز کے وہ تھوڑا زیادہ ہے صحیح اس کے لئے میں ایک نسکہ ارز کر دیتا ہوں آپ نے تقریباً بیس گرام املی صحیح اس کا بیج نکال دینا ہے صحیح املی ہو بھورے رنگ کی بھورے رنگ کی کالی نہ ہو صحیح بھورے رنگ کی املی پچاس گرام لے لیے گا اس کا بیج بیج نکال دی کہ تقریباً پچیس گرام رہ جائے گی صحیح صحیح اسی طریقے سے آلو بخارہ صحیح بیج نکلا ہوا پچیس گرام ان دونوں کو آپ نے مکس کر کے تقریباً دو گلاس پانی صحیح اس میں اوبالنا ہے صحیح آپ نے اس کو اوبالا اور پانی اس کا ٹوئنٹی فائی پرسن جو برن ہو جائے صحیح یعنی ڈیڑھ گلاس رہ جائے صحیح یعنی پھوک جس کو کہلے صحیح املی کا اور آلو بخارے کا آپ نے اس کو زور سے دبانا ہے تاکہ وہ پورا نکل جائے صحیح اس کے جو بھی رس ہے صحیح اس کو آپ نے پریزرف کر لینا ہے صحیح اچھا پریزرف کیسے کرنا ہے اس کو آپ فریج میں رکھ لیں صحیح بوتل میں اٹھ ٹھیک ہے صحیح چوتھائی کپ لینا ہے صبح ناشتے کے بعد صحیح اس کو دو دو چمچے کھانے کے صحیح بچے سمرہ چار سال پانچ سال صحیح اس کو دو دو کھانے کے چمچے صبح دوپہ شام دے سکتے ہیں سردیوں میں اس کی خورات آدھی کر دی رہی ہیں ویسے سردیوں کا مرض ہے نہیں ہے صحیح صحیح اچھا حکیم صاحب ایک چیز اور جس طرح سردیاں بڑھتی ہیں کیونکہ یہ ہے کہ یورین پاس آوٹ ہونا ایک اچھا عمل ہے کہ سردیوں میں جو یورین پاس آوٹ ہوتا ہے لڑکوں کو بھی اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں نے کہتے ہوئے بھی سنا کہ تین سے چار دفعہ اگر تم یورین پاس آوٹ کرنے جاتے ہیں تو مطلب تمہیں شگر ہو گئی ہے ایک آئیڈیا ٹائم سردیوں میں کیا ہوتا ہے یورین پاس آوٹ کرنے کا کتنی دفعہ آپ جا سکتے ہیں اور اگر یورین میں جلن ہے اور یورین بار بار وہ کترے آتے ہیں یورین کے یا آپ یہ کہلیں کہ جلن ہوتی ہے تو اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے دیکھیں جلن اگر ہو رہی ہے اس کے لئے آپ کے بات دو طریقے ہیں آپ نے دودھ اور پانی مکس کر کے کچھی لسی کہلاتی ہے وہ پینہ ہے اس سے رفع ہو سکتا ہے ہو جائے گا انشاءاللہ نہیں کوئی بات نہیں آپ نے مغز قربوزہ وہ ایک چائے کا چمچہ تقریباً ڈڑھ کپ پانی میں اُبالنا ہے صحیح اس کو چھان کے رکھ لیں صحیح صحیح اس کو استعمال کریں صبح شام آزہ تک اس سے بھی پشاپ کھل کے آ جاتا ہے صحیح جلن دور ہو جاتی ہے صحیح غزائی احتیاط آپ نے اس میں کرنی ہے بساوقات ہوتا ہے یہ ہے کہ بچے ہوتے ہیں لڑکے ہوتے ہیں کہ آپ نے مخصوص ایج کی بات کری جو جو ان کو گردوں کے ایشوز نہیں ہوتے ہیں صحیح میں بلخصوص شہری علاقوں کی بات کروں گا صحیح یہاں پانی گندہ گدلہ مٹی والا ہے وہاں تو ایک الگ بات ہے لیکن وہاں یہ شہری علاقوں کی بات کروں گا وہاں یہ ایشوز نہیں ہوتے ہیں وہاں پر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ مرگن غزائیں کھا رہے ہیں صحیح ہوتلنگ ہو رہی ہے صحیح سیٹرے جو پانچ لڑکے جمع ہوئے انہوں نے جو نا یہ تو بات ہے سوچنے کی بات ہے بلکل صحیح دوسری بات کوڑنگ بھی اس کے بعد پی رہے ہیں بلکل صحیح پھر جناب وہ لوازمات بھی اس کے ساتھ چلے ہوتے ہیں صحیح اب موسم ہے نہیں ہے اور آیتہ بھی چل رہا ہے یہ بھی چل رہا ہے تو مطلب اس کا کومبینیشن بنتا ہے نہیں بنتا ہے وہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں صحیح مرچ مسارے یار تھوڑا سا مسارہ تیز کر دینا اس بجا سے بھی پیشاپ میں جلن ہوتی ہے صحیح اس بات کا بھی احتیاط کرنی چاہیے اس میں کہ غزائی بے احتیاطی جو ہے ٹھیک ہے آپ جائیں بلکل جائیں لیکن آپ نارمن مسارے رکھوائیں صحیح تیل تھوڑا ساپ ذرا اچھی جنہوں پر جائیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر یہاں پر سب سٹینڈرڈ چیزیں نہیں ہیں صحیح زیشان ایک بات میں بتاؤں غزہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ ڈیریکٹ کھا رہے ہو بلکل آپ کے جسم میں جاری ہے پیٹ کے ذریعے صحیح اس میں کوئی کمپرمائز نہیں کرے زبر جاسباتا ہے کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ علاج بہت مہنگ ہے آپ دو چار سو روپے بچا لوگے کسی ایسی جگہ جا کے کھانا کھا لوگے صحیح لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ دو چار سو روپے بچانے کے چکر میں دو چار ہزار روپے نکل جائیں پھر بعد میں آپ کو وہ کہتے ہیں نا spend کرنا پڑتا ہے اور وہ پھر تکلیف دے عمل بھی ہوتا ہے یہ انگلیش کے ایک مثال بھی ہے penny wise pound foolish بلکل یہی چیز ہے اچھا کیم صاحب ایک چیز اور کہ آپ جب کوئی چیز constantly کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز constantly دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چیزیں کھانے صحیح related کچھ سوالات ہیں کیونکہ آج کل problem ہے اس پارے میں ہم بات کریں گے لیکن اس وقت ایک break کا وقت ہوا ہے break سے واقع پیس آئیں گے حکیم صاحب سے ہم دوبارہ پوچھیں گے دیکھتے رہیے حکمت اور روحانیت